جنازین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان قاسمی صاحب جو کہ وائی ڈی اے پاکستان کے سیکٹری ہیں ان سے جاندے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 1976 تا ایکٹ کیا تھا فارما شرپیکل کمپنیز کے حوالے سے پھر اس کو تبدیل کر کے جو 2017 میں تبدیلیاں لائے گئی تھی وہ کیا تھی فارما شرپیکل کمپنی کیا چاہتی ہے حکومت کیا چاہتی ہے آم الفاظ میں ڈاکٹر صاحب ہمیں پتائے گے تاکہ ہمارے ناظرین جو سفر کر رہے ہیں جن کو میڈیسنز نہیں مل رہی ہیں اور جب وہ فارما شرپیکل کی شاپ پر جاتے ہیں اور ادم دستیابی کی وجہ سے وہاں پر میڈیسن کا عملہ نہ ہونے کی وجہ سے اور دکان بند ہونے کی وجہ سے جو عوام سفر کر رہی ہے وہ جڑ کیا ہے ریکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ان کو ریگولیٹ کیا گیا ہے ان کے لیے کانون لیا گیا ہے کہ فارما شرپیکل کھائیں اپنی دکانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے لگائے ہوئے ہیں کوئی میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے کوئی کچھ ہے وہ دوائیاں بیچ رہے ہیں الٹی سی دوائیاں بیچتے ہیں لوگوں کے گردے خراب کرتے ہیں پہلی دفعہ کر انہیں ریگولیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فارما شرپ لگائیں ان کی پرائیسز کو ان کے منیفیکچررز کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں پورے شہر میں کڑوڑو روپے کا بجٹ ہے ان کانفرنسز کا تو سارا عوام کی جیبوں سے ہی جا رہا ہے تو اگر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو پروفٹ کی شرح کم ہونی چاہیے کانفرنس کے اوپر پرائیویٹ کانفرنس کے اوپر عوام کا پیسہ کیسے لگتا ہے اللہ کے اس طرح رہا ہے کہ ہر دوائی کی قیمت اگر وہ آپ کو دو سو روپے کی مل رہی ہے تو بان وہ بیس روپے میں رہی ہے باقی سارا ان کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں ہی جا رہا ہے تو ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ان کی شرح منافع کو کم کیا جائے اگر بیس روپے کی تو تیس روپے کی بیچنے دس روپے منافع لے لیں لوگ جو فارماسوٹیکل کمپنی کے حضرات سڑکوں پر آ کر ٹرافک بلوک کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں لوگر صاحب کیا یہ کمپنیاں ان لوگوں کی ہیں یہ بیچارے ملازم ہیں ان کی تنخائیں لگیویں ہیں ان کی تو مجبوری احتجاج کرنا جب مالک کہیں گے کہ تمہیں تنخائیں نہیں دیں گے مینے بعد تو یہ تو سڑکوں پر آئیں گے انہوں نے اپنی نوکری بھی تو کرنی ہے یہ مسائل ہیں ان کے ان کے تو تنخائیں آٹھ آٹھ ہزار روپے ہیں ان کا بھی استحصال کر رہے ہیں میں تو بلکہ انہیں کہتا ہوں ان کی فیکٹریوں کے باہر جا کے احتجاج کریں بجائے اس کے ادھر عوام کو پریشان کر رہے ہیں اصل قصور واروں کو پکڑے ٹھیک ہے لوگر صاحب اچھا اب آپ نے یہ بات بھی کی ہے کہ دس دس سال کے پندرہ پندرہ سال کے بچے لگائے ہوئے جو کہ عدویات کی خید افروک میں براہ راس ملاویس ہیں اس سے نقصان عوام کیا ہوتا ہے اور فائدہ پی ایم یہ جو فارماسٹوٹیکل کمپنیز ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں جہاں تک ایک فارماسٹ کا تلق ہے وہ پھر بھی تھوڑا سوچ کے دوائیاں بیچے گا ورنہ ایک بچے کو تو جا کے کہیں گے یہ بیس روپے یا تیس روپے لوگ اور بیج دو تو وہ بیج دے گا دوائیاں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ریگولیٹ ضرور ہونا چاہیے ساتھ ان کے تحفظات بھی سنیں اور اس کے ساتھ ایڈریس کر کے تو ایک اس کا حال نکالیں بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا فارماسٹوٹیکل کمپنیز کے جو حضرات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سوپ کے وقت انہوں نے مال روڈ پر دھنہ دیا تھا پریس کلپ کے باہر موجود ہیں ہم نے دیکھا کہ سانیا چیرنگ کروس بھی ہوا اور انہیں کے کچھ ساتھی تھے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اس کے اندر گوندل صاحب بھی اور کپنٹ اٹائٹ موبید احمد صاحب بھی تھے بہت زیادہ سنگین صورت یہ حال ہے فارماسٹوٹیکل کمپنیز کشما کشکا شکار ہے اور یہ لوگ جو پڑھرے میں بھی ہیں یہ لوگ بڑے نقصان میں بھی ہیں پاکستان کی فارماسٹوٹیکل کمپنیز بند بھی ہو رہی ہیں حکومت مزاکرات کی ٹیبل پر آ کر معاہدہ تو کر لیتی ہے لیکن اسمبلی میں وہ بھیل پاس نہیں کروایا جاتا ہے دوسری جانب عوام خوار ہوتے ہیں عوام جو ہے وہ اسپطالوں میں بستروں پہ پڑے ہیں اور جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سٹورز بند ہیں تالے لگے ہیں اب عوام میڈیکل سٹورز کے لیے اور میڈیسن کے حصول کے لیے جائے تو کہاں جائے اور ان کے مطالبات حل ہوں گے تو کب ہوں گے اب مزید بھی نقاط کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مزید بات نکلے گی تو بہت دو تلق جائے گی مزید اس میں کیا بات شامل ہے سید مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی آپ سزاؤں کا ذکر ہو رہا تھا اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سزائیں جو ہیں وہ متعلقہ پرسن کو ہونی چاہیے کمپنی کے مالک کو نہیں ہونی چاہیے اس پہ مزید الیبریٹ کیا کریں گے اب کیا آپ کا اس پہ نکتا ہے میری بھین بات سنی گا سزا جو بندہ جالی دعائی بنا رہا ہے اس کو سڑک پہ کھڑا ہو کے گولی ماریں جو بندہ لائسنس ہولڈر ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے اس غلطی کو بھی کیٹیکرائز کریں جس میں مالکان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی یہ سیری سیمپلی سی بات ہے جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر آپ پر امن احتجاج کرتے ہیں بغیر میڈیکل مارکیٹس کے بند کرنے کے اور عوام کو پریشانی نہ دیتے ہوئے تو کیا آپ کی بات نہیں مانی جائے گی آپ بالکل بات ٹھیک کر رہی ہیں ہم احتجاج نہیں کرنا چاہتے نہیں ہم نے پہلے کیا تھا ہماری بات اگر مان لیتے ایک سال اور دو ماہ ہو گئے ہیں ہماری بات اب تک نہیں مانی ہے اور ایک سال دو مہینے چار منسٹر کے سائن ہیں اور اگر ایک سال دو مہینے سے یہ چیف منسٹر صاحب ہمیں ٹائم نہیں دے رہے تو یہ کس کو ٹائم دیتے ہیں ایک سال چار مہینے میں آپ لوگوں کو کتنا نقصان ہوا ہے اس بات سے دیکھیں ایک سال دو ماہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی یہ ڈرگ ایک چوانا سٹینڈنگ اٹ او بیس ہے لیکن انہوں نے ای وائے کی انسپیکشنیں شروع کر دیں ہم سے یہ کمیٹمنٹ کی کہ ہم یہ جب تک آپ لوگوں کی یہ بات مکمل نہیں ہوگی ہم لوگ اس ڈرگ ایک پہ عمل نہیں کریں گے بلکل جھوٹ انہوں نے ای وائے کی انسپیکشنیں کی انہوں نے ہمارے جو سامپلز ای وائے ارنسٹ این یانگ ایک کمپنی ہے جس کے ساتھ انہوں نے فارماسوٹیکل کمپنی کے آڈٹ کا ٹھیکہ کیا اور اس میں بھی کروڑا رو پہ ان کو کمپنی ہے یہ جی کمپنی ہے یہ ایک امریکن کمپنی ہے جس کا اصل سٹینڈ یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ کی کمپنی ہے ماملہ فارماسوٹیکل میں بھی ہے کہ حکومت اپنی منپسند کمپنی کو نواز کی ہے کیا ایسا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے یہ ایک لیدہ سٹوری جو آپ نے کر دی کہ ہمیں نہیں بتا کہ ان کے اندر ہیڈن بینیفیٹس کیا ہے کیا کیا حکومت اگر اپنی منپسند کمپنی کو نواز تھی ہے سبائی حکومت تو اس کو سبائی حکومت میں کون کون سے ایسے وزرائی ان کو فائدہ ہوگا کس کس کو فائدہ ہوگا دیکھئے کسی کو نامینیٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ کس کو فائدہ ہوگا بتا دیجئے کتنا فائدہ ہوگا بے شمار فائدہ ہے چونکہ پہلے پنجاب کا بجٹ چھے عرب تھا اب تیس عرب ہے کسی اس کا سہت کا میڈیسن کی میڈیسن کا پہلے یہ تھا کہ تمام پنجاب کی اور پاکستان کی کمپنیزوں نے پارٹیسیپیٹ کرتی تھی اب چند کمپنیز رہ گئی ہیں جنہیں علاؤ کیا جاتا ہے پاکستان سے تعلق رکھتی تھی پاکستان سے تعلق باہر کی کمپنیز جو ان کی منپسند ہیں وہی پارٹیسیپیٹ کرتی ہیں یہ انڈسٹری اس قانون کے تحت بڑی جلدی ختم ہو جائے گی اور بہت تھوڑی سی ڈسٹری رہ جائے گی اور پھر دعائیاں مہنگی باہر سے آئیں گی اور جس کی مکمل تیاری ہے اگر ایک ٹیبلیٹ دو روپے کی ملتی ہے اور اگر یہ پاکستانی کمپنیاں بند ہو جائیں تو پھر وہی بولی وہی ٹیبلیٹ کتنے کی ملے گی وہ شاید سو روپے کی بھی نہیں ملے گی دو کی سو کی بھی نہیں ملے گی آپ کو اس کی مثال دے دیتے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے جو میڈیسن پرچیز کی ہے اس سال کونسی آئیکلو فینیک ٹیبلیٹ ہے تھرٹی ون پیسے یہ ہے پین کلر ہے اور وہی ٹیبلیٹ وہی کمپنی کے پی کے میں سپلائی کری ہے تین روپے نووے پیسے میں پنجاب میں ہوئے ہوئے یعنی جو تین روپے کی گولی ہے وہ پنجاب حکومت نے اکتیس روپے کی نہیں خریدی تین روپے اکتیس پیسے کی اور پنجاب کے پی کے میں جو اکتیس پیسے میں پرچیز ہوئی ہے پنجاب میں تین روپے اونتالیس پیسے پرچیز ہوئی ہے اتنا زیادہ اتنا زیادہ فرق دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرویو بہت لمبا ہو چکا ہے اس میں جو میجر فوکس پوائنٹ ہے اس وقت ہمارا قانون بن چکے سزاؤں پر باتیں ختم ہو گئی اب تو یہ ہے کہنا ہے کہ جو ہم لوگوں کا یہ معایدہ جس کے اوپر چار وزراء نے دستخط کیے تھے دستخط تو کر دیے گئے لیکن ایک سال دو سے چار مہینے ہو گئے لیکن اس کے اوپر اسمبلی میں کوئی بلپاس نہیں ہوا یہ چاہتے ہیں کہ سزائے بھی اسی طرح سے دی جائے اور جو قصور وار ہے اس کو بھی سزا دی جائے لیکن فارمسٹوٹیکل کمپنیز بن نہ کی جائیں تاکہ پاکستان میں میڈیسن کی جو منفیکچرز ہے وہ یہاں پر ہی بنے عدویات اور لوگوں کو سستی فراہم ہو سر یہ بات بہت اچھی بات ہے لیکن آپ یہ بھی وعدہ کریے کہ آپ میڈیکل سٹور بن نہیں ہوں گے عوام جو ہیں جو مریض ہیں وہ بچارے کاثر نہیں رہیں گے وہ عدویات خریدنے کے لیے میڈیکل سٹور جائیں گے اور آپ میڈیکل سٹور بن نہیں کریں گے آپ کے توسط سے آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے توسط سے ہم وزیراعلا سے یہ اپیل کرتے ہیں بلکہ آپ ہمیں ٹائم لے کر دیں ان سے کیونکہ یہ پبلک کا ایشو ہے ایک پیشنٹ کا ایشو ہے جب ہم ایک تنگ ہوں گے کون چاہتے اپنا بزنس بند کر کے سڑک پہ آ جائے اس کو ایسی تکلیف ہے تو آ رہا ہے جب اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمارے حاکم کے پاس پانچ منٹ نہیں ہیں تو ہم کہا جائیں اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں سی ایم سے میں ٹائم لے کے دیں آج کا میں ٹائم ملتا ہے کل سے کوئی سٹرائک کوئی سٹور باندھ نہیں ہوگا ناظرین یہاں پر جو پی پی ایمے کے میمبران ہے عراقین ہے اور رانوما ہے یہاں پر موجود اور دیگر بھی رانوما یہاں پر دوسری ایسسییشنز کے بھی موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب نے جو کہ میٹنگ ان سے کرنی تھی وہ پینڈنگ ہے ایک سال دو مہینے سے لیکن ابھی تک وہ میٹنگ نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے بقول ان کے عوام ان کی وجہ سے نہیں بلکہ سی ایم صاحب کی وجہ سے خوار ہو رہی ہے اگر وہ میٹنگ کا ٹائم دے دیتے ہیں تو معاملات نیچور ہو جائیں گے سٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اور ان کے جو فارماسیٹیکل فیکٹریز ہیں وہ اچھے طنقے سے کام کرتی رہیں گی پنجاب حکومت کی ترجیحات آپ کو کیا لگتی ہیں کیا پنجاب حکومت کی ترجیحات کیا ہیں دیکھیں گورنمنٹ کی ترجیحات کے اندر فارماسیٹیکل سیکٹر تو بلکل نہیں ہے یہ میں کلیر نہیں نظر آتا ہے آپ آج دیکھیں کہ ایک چیز جو ہر جگہ سے تھرہو ہو چکی ہے آپ کیوں نہیں اس کو آگے لے کر جا رہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ منسٹرز بھی یہ چاہتے ہیں یہ تھرہو ہو جائے لیکن جہاں پہ بات جا کے رکتی ہے ٹائم دہا ہوتا ہے ٹائم کینسل ہو جاتا ہے مسروف ہیں زیادہ جی اللہ جانے اس میں کیا ریزن ہے بلال مسروف ہیں زیادہ یہ مجھے بتائیے کہ اگر ترجیح ہے لوگ عوام پیشنٹس مریض جو کہ اس وقت کینسر سے فائٹ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت یرکان سے پیٹ کی بیماریوں سے اور بہت ساری متعدد دیگر بیماریوں سے لڑ رہے ہیں ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو پھر سی ایم پنجاب شہواز شریف صاحب کی ترجیح کیوں نہیں ہے میرے تو سمجھ سے باہی رہا ہے کیونکہ سی ایم کی جو زانہ بیسنس پہ جو میڈنگ ہوتی ہے اس میں جو سب سے اولین ترجیح ہے وہ ہیلتھ ڈیبارمنٹ ہیلتھ کا سیکٹر ہے تو پھر کیوں کر یہ جو فارما سیلٹر کمپنی ہے فارما کا جو پورا سیکٹر ہے کیوں کر ان کو ابھی جگہ نہیں ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ نگوشیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ختم کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ بھی اچھے طریقے ساتھ سے کام کرے فارما سیکٹر اچھے طریقے سے کام کرے جس کا ایفیٹ ہے یہ پورے ہیلتھ ڈیبارمنٹ پر پڑے گا اپنے ایسی ایم صاحب کی بات کر لیا اب چلتے ہیں اپنے دو محکمے صحت کے دو بڑے وزیر جو کہ وزیر صحت ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب اور خواجہ عمران نظیر صاحب وہ ان کا کیا ٹیک ہے اس مواملے میں دیکھیں خواجہ سلمان رفیق میں کیونکہ وہ سپیشلائز ہیلتھ کے منیسٹر ہیں ان کے انڈر تو فارما جو سوڈیگلز ہیں یہ سیکٹر ہے وہ نہیں آتا یہ بات خواجہ عمران نظیر کی جانب سے ان کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور ان کی جانب سے بارہا انہیں سیریسے اس چیز کو لے کر اسی ٹوپک پہ کل میری خواجہ عمران نظیر صاحب سے تقریباً ایک گھنٹا جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کا یہ کہنا تکہ ہم ان کے ایشوز کو ریزولف کر رہے ہیں ہماری جو میٹنگز ہے وہ جاری ہے لیکن دال ایک سال دو مہینے تو ہو گئے ملے گی نا وہ ابھی تک اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سال دو ہفتے کے اندر اندر سی ایم سے جوہاں وہ ٹائم ہو جائے آپ وہ لگتا ہے مل جائے گا ٹائم دیکھیں آپ یہ ساری سچیشن ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ منیسٹر ہے ان کا ڈائریکٹ ایفیلیشن ہے سی ایم کے ساتھ لائزن ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج ایک میڈیکل کی جو مارکٹ ہے عدویات کی مارکٹ بند رہی ہے پنجاب پورے پنجاب میں بند رہی ہیں یہ ایک سنگین صورتحال ہے کہ میڈیکل سٹورز پورے پنجاب میں بند رہے اور مہگ میں صحت کی جانب سے ایک بیان تک نہ دیا جائے بیان بھی ان کی جانب سے ہے بلکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا بلکہ سی ایوز کو تمام اصلاح کے اس کے ساتھ ساتھ آئی جیز کو یہ ایک درخواست دی گئی تھی کہ جو میڈیکل سٹورز زبردستی اگر کوئی اس کو بند کرواتا ہے یا کرتے ہیں تو ان کے خلاف کانونی کاروائی بھی کیجئے کیونکہ یہ لوگ احتجاج کریں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی جو ہڑتال ہے اور یہ جو احتجاج ہے یہ کانونی کاروائی کی گئی پیلا جواز ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں جا رہا ہے کہ ان کی جو ہڑتال ہے فیلحال جو ہے وہ بلا جواز ہے بلا جواز ہڑتال ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ امرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ فارمسیٹیکل کمپنیز پچھلے دو سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ مال روڈ پر ان کے حتجاج جاری رہے ان کے بہت سے متاگیت ایسے لوگ ہیں جو کہ سانے اچائری کروس کی نظر ہو گئے بیچ میں ہمارے جو پولیس حضرات پولیس کے لوگ تھے وہ بھی اپنی جانوں کا نظرانہ دے چکے لیکن یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا آج پنجاب بھر میں میڈیکل سٹورز بن رہے عوام خواہ رہی مریض پہ اشان رہے ایک ایک ٹیبلٹ کے وجہ سے کتنی زندگیاں جا سکتے ہیں یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا اندازہ ہم بھی بہخوبی لگا سکتے ہیں آج کی ٹاپ سوری سے ہم آپ کو خداحافظ کہتے ہیں اور فارمسیٹیکل کمپنیز کا یہ جو معاملہ ہے یہ کب حل ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے لیکن عوام کب تک خوار ہوگی اس کا جواب ریاست کو دینا پڑے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات